بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرائیڈ ڈیوائس کے ڈیفارڈ فونڈ کو واپس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں بعض اوقات دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ اپنے فونڈ کو چینج کر لیتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کا یوز کر کے اور بات کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈیفارڈ فونڈ کو واپس کیسے لیا جائے یعنی کہ جو ڈانلوڈ کر کے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے فونڈ کو اس کو واپس ریموو کر کے جو پہلے والا ہوتا ہے جو اس میں پہلے سے انسٹال ہوتا ہے وہ بینہ فونڈ کو ری سیٹ کیے ہوئے یا کچھ اس طرح کا اپشن کیے ہوئے آپ اس کو واپس کیسے لا سکتے ہیں یعنی کہ ڈیفارڈ فونڈ آپ واپس سیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا یہ بالکل سمپل سا سٹیپ ہے بالکل آپ نے دو سے تین سٹیپ کرنے ہوں گے جس کا وجہ سے آپ کا فونڈ واپس آ جائے گا جو ڈیفارڈ پر ہوتا ہے اب یہ لوگ کرتے کیوں ہیں کیونکہ اپنے فونڈ وغیرہ کو کچھ چینج کرنے کے لیے یہاں پر دیکھا جائے میرے موبیل میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو فونڈ کا یہ اس کا اپنا نہیں ہے یہ ڈیفارڈ نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے دو سے تین ویڈیوز بنائی تھی یہاں پر زیڈ فونڈ 3 اس کی مدد سے آپ اپنے فونڈ کو چینج کر سکتے ہیں اردو میں فونڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور انگلیش فونڈ کو بھی آپ اپنے خساب سے کسٹومائز کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ اس کو واپس اپنے ڈیفارڈ پر کیسے سٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جانے پر سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تھیم اینڈ لاک سکرین کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اب یاد رہے کہ آپ کو یہاں پر جو بھی اپلیکیشن آپ جس کا بھی فونڈ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈیفارڈ کا اپشن کہیں بھی نہیں ملے گا تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے تھیم این لاک سکرین پر اس کے بعد مائی فونڈ پر آپ نے جس کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈیفارڈ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ نے جس کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جس اسے اپلائی کرنا ہے اور یوز پر کلک کر دینا ہے اب ہمارا فونڈ جو دیکھ سکتے ہیں جو پہلے والا فونڈ تھا اس سے اب یہاں پر مختلف ہے آپ نے ریلائز کیا ہوگا اگر نہیں سمجھا رہی آپ ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سپا رہے ہوں گے کہ ہمارا فونڈ اس طرح سے چینج ہو چکا ہے لیکن جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے فونڈ جو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر چکے ہیں وہ ڈیفارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنے فونڈ کو ڈیفارڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو بعض اوقات مجھے اس لئے مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ڈاؤنلوڈنگ میں چیز ہوتی تھی وہ پوری دکھائی نہیں دیتی تھی فونڈ کی وجہ سے اور بھی کافی زیادہ مشکلات مجھے دیکھنے کو مل رہی تھی جو میں نے فونڈ اپلائی کیا ہوا تھا ڈاؤنلوڈ کر کے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیا آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل آسپ ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت اسلام علیکم